ایدو جی نہ ہی جائے کیوں کر کے پی وین پر وہ کیوں سکھ پائی ہے جن نے چیرہ وحی گروہ پتی دے درشند دار نہیں ہو جاندے خود نال میل نہیں ہو جاندہ کہ کہن دے جیو روپ استری جڑی ہے سوہگن استری ہے ان سکھ کے میں مل سکتا ہے پیر ویہونی تتیاں اس طرح شاہد ہوں دے ساتھ کرو دا پادشاہ جی کہن دے جیڑی سوہگن استری دا پتی دور گیا ہوئے ویشوڑے دا برہا چال رہی ہوئے کیونہوں پاہنے دنیا دے سارے سکھ دے دے ہو کیونہوں سب چیزیں تتیاں لگ دیاں پاہو انہاں چونہوں سکھ نہیں مل دا ٹھانڈ نہیں ہونا دے ہو دے ماننوں پین دی جنے چروہ اپنے پتی دے درشن نہیں کر لیں دی اس ساتھ گروہ پادشاہ جی کہن دے وین پرب کیوں سکھ پائیا ہے پتی پربو تو بنا کے میں جیو نو سکھ ہو سکتا ہے دوجی نہ ہی جائے دوجی کوئی جگہ ہے نہیں دوجی کوئی وستو ہی نہیں کوئی پدارت نہیں ایسا کہ جیڑا پیاروے اس جیو نو جگیاسو جیو دے ماننوں تھنڈیاں کر سکے اس کر کے جدوں تک پیاری ہو دا میل نہیں ہو جاندہ جیو تا ہی پٹک دا ریندہ ہے سادہ من پتہ کیوں نہیں کسی چیز تے اٹک دا آب ٹھہر دا کیونکہ ایدہا جیڑا مکھ نشانہ ہے وہ ہے پرمات مان مانا تون جو تا سروپ ہیں اپنا مول پشا تائیں تا سادگرو جی سمانو پدیش کر دیا پھر تون تا جو تا سروپ ہیں تیڑے کمہ وچ پیا پیاریو نا اے خان والے پدار تھانا راجدہ ہے نا اے پون والے پدار تھانا راجدہ ہے نا اے وڈیاں وڈیاں کوٹیاں نا راجدہ ہے نا کارانا نا پیسے نا تی نا پیاریو بہتا جنا کچھ مرجین وکھانا اللہ وکھائی جاؤ نہیں راجدہ جو مرجین انو کننا دین اللہ سنائی جاؤ نہیں راجدہ ہے کہندہ ہور سناؤں ہور سناؤں ہور سناؤں اکی ویکھانا رجیاں بہ رنگ تمہ سے پائی گردہ جی ان روڑ تو روڑ نمی تو نمی کوئی چیز دکھاؤ یہ کہندہ ہور دکھاؤ ہور دکھاؤ نمی تو نمہ انو کوئی کھانا کھاؤ کہندہ یہ میں کھا لیا ہور کوئی نمہ کھاؤ نمی تو نمہ سوٹ پہناو کہندہ یہ پرانہ ہو گیا انہا جہور نمہ لیا ہو کیونکہ ماندی جڑی ستھرتا ہے یہ اٹھے جا کے ہونی ہے جدو پرماتمہ میں چلین ہو گیا انہا چر تاں یہ رکدہ نہیں یہ دی ترشنہ تاں ہی بجدی نہیں کیونکہ پیاریوں نے پربو بچ جا کے جدو تک مل نہیں جاندہ وہ دوں تک دی ترشنہ نہیں بجدی ابیاسی جان جدو ابیاس کردہ ہے پاو پگت جان جدو پگتی کردہ ہے کہ پیارو کسی وستہ بچ جا کے جدو رکدہ ہے انہا پہلی وستہ جیونا شروع ہو جاندہ ہے پر اے امان کہندہ ہے نہیں اے او انہا نہیں جڑا ملنوں چاہیدہ ہے جڑا ملاب دا انہا نہیں ہے ہور پگتی کردہ ہے وہ ہور کردہ ہے جتے ایک کنٹہ لوندہ ہے اسے دو کنٹے لوندہ ہے جتے چار کنٹے لوندہ ہے اسے اٹھ کنٹے بیندہ ہے ہور بندگی کردہ ہے جدو ہور اگلی وستہ جاندہ ہے تے ہور اناند ود جاندہ ہے تے ابیاسی کہندہ ہے بھی ہاں ان ٹھیک ہے شاید میں پہنچ گیا پریتم دے دیس پر مان کہندہ ہے نہیں ہلے او چیز نہیں ہے جو میں لبرے او پرکاش نہیں ہے او واہ گرو دیو آج نہیں ہے او واہ گرو دے درشن نہیں ہے جو منوں چاہیدے اس کر کے پیارے ہو پھر ابیاسی ہو رو بیاس کردہ ہے سوے مان ہی ابیاسی جاندہ نو اتشاہ کردہ ہے اتھوں تک کہ سون میر دندہ چنگی طرح کھان میر دندہ پینڈ میر دندہ اس دنیا دے رنگت ماسین ویچ نہیں پیاندہ دا کندے شاڑ دینا چکوش نہیں ہے تائیں سنت جاننے پگت جاننے جڑے ابیاسی نے کوئی سنسار تو پرام ہو جاندے لیے باقی چیزیں ان چنگیاں تائیں نہیں لگنیا کیونکہ مان سب کچھ کینسل کردہ دائیں پی شاڑ دے کشوش نہیں ہے تم بے جا وحی گروہ وحی گروہ جب نام کیونکہ جو اتھے اناندہ ہے ساڑے اندر اناندہ ہے ساڑے اندر شانتی ہے وہ بار کتے نہیں ہے بار اسی کسے بھی جگہ تے چل جائیے دنیا دے جنہیں مرجی سونے موسم تے چل جائیے سونے صبح سمانے تھان تے چلے جائیے پر اوہ ناندہ نہیں ملنا پیاری جو ساڑے اندر ہے جو ساڑی آتمک بستہ بیچ ہے آتمک منڈل دے بیچ ہے وہ کتے نہیں ہے جدو سی اندر نو جاوانگے اوہ دو ناندہ نا ہے سب کشی انتر باہر نا ہی کہندے سارا کچھ اندریا بار کتے کو شنید بار کسی جو سکھ لاب رہے ہو انہانے غور دسان دنہانو دکھ بن جانا ہے سکھن تا دکھن پوگنگ تا روگنگ گربانی کہندی کہندی پوگی جاؤ پوگانو کیر دکھ بن جاندے روگ بن جاندے سکھانو پوگوگے دکھ بن جاندے سو دنیا دا ساو جو دکھ ہے جی سکھ ہے تے صرف اندر ہے ساڑی دے ہی دے اندر ہے جی سکھ لینا ہے تے اندر نو بار کتے نہیں ہے فقت کبیر جی کہندے مودھ لیے درواز جی باجی یا نا دباز جی اب بار کوئی ایک ساج بجاندہ ہوئے نا پچھے جے اپنے انڈیا دے ویچی سٹار ٹائلنٹ پروگرام ٹی وی دے بھی ہوندہ ریا ہو گئے تھے او دے ویچے جیڑا بچہ جتے آئے گھور بھی بڑے بڑے بھی ہو دے ویچے پرفارم کردے سی آپ کو اپنا کسے نو کو جاؤں دا سی کسے نو کو جاؤں دا سی انہوں صرف بانسری بجانی ہو دی سی تے پیارے جدو بانسری بجاندہ سی تے کیل کے رکھ دن دا سی تے کیل نے فائنل پروگرام دے ویچے جدو نے بانسری بجائی ہے تے ثابتوں پہلے نمبر تے آیا اور انہیں پروگرام انہیں جتے آئے ایک نمبر تے آیا تے ہوندہ کیسی انہوں صرف تون بجانی جیڑے انہوں جاجکا رہے ہیں انہوں کوش نہیں پتا پھر بانسری کیڑے راگچ بجا رہے ہیں کدام بجا رہے ہیں کیسی حافتاب ہے کوش نہیں پتا صرف جیڑے استاد نے ہنہوں بجان والے انہوں نہیں پتا ہوں گا پھر جیڑے جاجبیں ٹھینے ہیں وہ صرف ڈانس نوں دیکھ سکتے ہیں اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ کی کر دیا کتھے گلتی کر دیا کتھے صحیح کر دیا پھر بانسری دا نہیں پتا ہوں گا پھر پیارے ہو اوہ ساڑے اندروں آواز نکلی ہوئی پگتانے بار پر گھٹکی تھی ہے کہ سری کرشن نے بنائی سی بانسری کہ پیارے ہو جدو اوہ وجہوں دا سی انہیں ادھا کنٹا لگا تار وجہی ہے تھی دنیا دانگ رہ گئی ہو ہر ایک جدو پرفارم کردہ سی وجہوں دا سی پر جدو انہیں فائنل تے وجہی کہ پیارے ہو ایک نمبر تے آئے ساوہ تو پہلے نمبر تے انہوں چنے آ گیا کیوں باقی انہوں کوش نہیں سی ہوں دا کیونکہ بہت زیادہ اندر دائق ہے جدو ہرمونیاں واجہ دا اس آج واجہ دے ایسی آئے ہیں کردے ہیں کردے ہیں کیوں یہ ساڑے اندر دا کھیڑا ہی ہے بار پیارے ہوئے تھا حالے بار دا وجہ جدو ساڑے اندر وجہ لگ پہنے دے آئے ہیں یہ اندر دے وجہ بار آئے ہیں اوہ دوں تا بہت زیادہ اندر ہے تسی یہ کہنا ہے سنی جانا میں نہ نم سنی جانا سنی جانا ہٹائی نا کہ پیارے ایک دن ایسا ہوندہ ہے پی دن رات ہی واجہ دے ہیں دنیں بھی واجہ دے رندے رات ستے پہاں بھی واجہ دے رندے ہیں کہ جیو مستی چریندہ ہے کسے کھیڑے وچے اکیہ راست وچے رندہ ہے بارے ہو جیاں چیزیں کجھ نہیں ہے یہ بار دی ایک بانسری پیارے ہو کیل سکدی ہے تے اندر تاں ہجاران تے لکھاں ہی واجہ دے ہیں تو جیو نو کننا سکھ دے ہیں آج دے ڈاکٹر کہیں دے کہیں دے جے تسی چنتہ دے وچوں فکر دے وچوں نکلنا آئے تا روز میوزک سنی آن کرو پانج منٹ داس منٹ اندرہ منٹ تاڑی چنتہ دور ہو جائے گی وہ تسی کس طرح دا بھی سن سکدے جے ماننو تھوڑا بہتا خوش رکھنا ہے تے میوزک سنی آن کرو پیارو جیدے اندر ہجاران تے لکھاں واجہ واجہ دے ہونا واجہ پانچ واجہ شبد کنیرے کہیں دے جنہانے اندر نام واس جاندہ ہے کنیرے شبد واجہ دے کنیرے تو پاہو بہت جارے گینتی تو بار تے اندر نکینا سکھ ہو گیا اندر دے دکھ کے میں کوئی نیڑے آنے کے میں پیارے ہو بے فکر نہ ہونگے ساتھ گروہ پادشاہ جی کہندے بین پرب کیوں سکھ پائی ہے پربو دے نام تو بناو دے ملاو تو بنا جیب نو کدھی سکھ نہیں ہو سکدا دوجی نہ ہی جائے دوجی کوئی جگہ نہیں دوجہ کوئی پدار تھا نہیں باہر کتے نہیں اندر ہے اندر نو پوجہ